کبھی میں کبھی تم کے ڈرامے میں عدیل کی موت کا سین وہ لہمہ تھا جس کا مدہوں کو بے سبری سے انتظار تھا اور یہ سین آخر کارشوٹ ہو گیا اس میں رباب کے کردار میں دکھایا گیا ہے کہ عدیل کی موت کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے رباب کا کردار ادا کرنے والی نعیمہ بٹ نے اس سین میں اپنی اداکاری اور لباس کے انتخاب کے ذریعے خوب داز سمیٹی ویڈیو قدران نعیمہ کی ٹریسنگ پر سب کی نظریں رہیں کیونکہ ان کا لباس کافی تھنک تھا اور اس کے وجہ سے ان کا پیٹ واضح طور پر نظر آ رہا تھا اس وجہ سے سیٹ پر یہ کیاس ارائیاں ہونے لگیں کہ شاید نعیمہ بٹ حاملہ ہے یہاں تک کہ حانیہ امر بھی رہان رہ گئی اور پوچھا کہ یہ خوشکبری کب آئی اس پر نعیمہ ہنس پڑی اور بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ محض لباس کی وجہ سے ہو رہا ہے بعد میں ایڈیٹنگ کے دوران بھی ان کا پیٹ چھوٹا دکھایا جس سے مزید واضح ہو گیا کہ یہ محض ایک غلط فہمی تھی نعیمہ بٹ کی زندگی کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کی شادی تین سال پہلے امریکہ میں ان کے بہترین دوستی ہوئی تھی لیکن چند ماہ بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس حادثے کے بعد نعیمہ بٹ نے امریکہ چھوڑ دیا اور پاکستان واپس آ کر دوبارہ اداکاری میں اپنا کریئر شروع کیا وہ اپنی ماضی کے اس حساس اسے کے بارے میں عام طور پر بات نہیں کرتی اور اس موضوع کو انٹرویو میں نہیں چھوٹی اور اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتی ہیں اور اگر اس موضوع پر بات کریں تو سیڈ ہو جاتی ہیں تو اسی لیے وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتی نعیمہ نے ایک مرتبہ سوشل میڈیا پر اس کا ذکر کیا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک حساس پہلو ہے جسے وہ زیادہ نمائع نہیں کرنا چاہتی جب انٹرویو میں ان سے ان کی سنگل زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ فقر سے کہتی ہیں کہ ہاں میں سنگل ہوں آپ نعیمہ بٹ کی زندگی کے اس حقیقت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ٹونٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو میں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ